تو میں ان کے ٹرسٹ کا اعتماد کا امین بھی ہوں میں اس سے آپ کو چار بنا زیادہ پیسے کما کے دوں گا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس میں عباد ہونا چاہتے ہیں اور ان کی آمدنی کام ہے اگلے چار سال میں آپ کا پی آف ہو جائے جو شرٹ ٹرم انویسٹمنٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ چاہے جتنے بھی بڑے انویسٹر ہیں ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پراپٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس یوٹیوب ویلا خوش حمدید کہتا ہوں میں آج انتائی اہم ٹاپک پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ویڈیو پہ آتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھ کے آپ نے مجھے مشورہ دینا ہے بہت ایم فیصلہ لینے جا رہا ہوں اور آپ کا مشورہ اس میں مجھے لینا انتائی اہم ہے اور بڑا ویلیو ایبل ہے اس لیے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ہم نئی سوسائٹی میں بوکنگ کرنے جا رہے ہیں اور آج میں آپ سے اس حوالے سے کچھ دل کی باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ میں اس وقت میں کیوں اس سوسائٹی کے اندر ہم لوگ یہ کیوں بوکنگ کرنا چاہتے ہیں انڈ یوزر کو اس کا کیا فائدہ ہوگا انویسٹر کو اس کا کیا فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے اور کتنے عرصے کی انویسمنٹ کرنی چاہیے اور انڈ یوزر کو کیا کرنا چاہیے یہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گا اور سپیشل جو بات ڈسکس کروں گا کہ ہم اس میں کیوں گے یہ آپ نے سننا ہے سو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور کومنٹ لازمی دینے ہیں نمبر دو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف انتائی اہم ٹاپک ہے اس وقت جس وقت ریل سٹیٹ بڑا نیچے جا رہا ہے اس وقت کیوں میں ایک سوسائٹی لے کے آ رہا ہوں آپ کے لئے بوکنگ کے لئے اور میں کیوں بوکنگ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے حوالے سے جب ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے سوسائٹی کی جب لوکیشن کو دیکھا تو یہ لوکیشن باؤٹ کلاس لوکیشن تھی بڑی زبددست لوکیشن تھی پر فضاء مقام تھا پر امن تھا اور ساتھ ساتھ نہ اس کا روڈ ایکسس بڑا زبددست ساب موٹر وے کے بلکر قریب تھا اس حوالے سے میں نے اور زبیر صاحب نے کافی ساری ویڈیو بنائی ہے بلکہ زبیر صاحب کی ویڈیو جو ہے میپ کے ساتھ ہیں وہ آپ نے پیچھے جا کے چیک کرنی ہے وہ آپ کو سمجھا جائے گا کہ ہم کیوں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ واقعی میں سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انفلیشن ہے اور پراپرٹی نیچے جا رہی ہے لیکن یہ سارا کا سارا انویسٹر کے لیے ہے یہ جو ہے نا انڈی یوزر کا یہ بیسٹ ہنیمون ٹائم ہے اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس سوسائٹی کے اندر آئیں یہ انڈی یوزر کا بیسٹ ہنیمون ٹائم ہے اور وہ لوگ جو آج یہ سستہ پلات اٹھارہ لاکھ روپے کا پلات ہے جو یہ نقشے کے اوپر اگر یہ اٹھا لیں گے تو ظاہر ہے اگلے دو تین چار سالوں میں یہ پی آف کر لیں گے سکون ماؤل میں اور یہاں پہ ان کا گھر بن جائے گا اب جو لوگ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس سوسائٹی کی لوکیشن آپ ضرور ایکسپلور کریں ہماری ویڈیوز میں بھی دیکھیں ہمارے پاس آئیں آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے لیکن انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے پلین بنا لینا ہے میں آپ کے لیے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس ویڈیو میں پلین بنا رہا ہوں کیونکہ اگلی ویڈیو میں باقاعدہ بوکنگ کے حوالے سے کروں گا اور وہ ویڈیو میری بوکنگ کی ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے یہاں سیکھنا ہے یا یہ سمجھنا ہے ترطیب کے ساتھ کہ میں نے آپ کے لیے کیا پلین اور یہ غلطی ہم نہیں کرتے جو مختلف ڈیلرز نے فیسل ٹاؤن یا نیو میٹر میں کی اور لوگوں کو اپنی فیملیز والوں کو پیسے لے کے لوٹ لیا وہ والی غلطی ہم کہیں بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم لازمی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ تجربہ کر کے سیکھیں ہمیں مشاہدات سے بھی سیکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کا برا تجربہ ہوا ہے دوسری سوسائٹیز میں تو کیا ہمیں اس میں بھی برا تجربہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے سو جی سب سے پہلے ایمز ایڈ ایس مارکیٹنگ نیٹ ورک نے آپ کے لیے ایک اسلامباد پرل انکلیو سوسائٹی کے حوالے سے ایک پلین بنایا جو لوگ شارٹ ٹرم میں اسلامباد پرل انکلیو میں آنے چاہتے ہیں وہ تین سال کے لیے ہیں جو لوگ میڈ ٹرم کے لیے آنا چاہتے ہیں پانچ سال کے لیے آئیں اور جو لوگ لانگ ٹرم کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ دس سال کے لیے ہیں یعنی کہ آج سے میں نے اس سوسائٹی کے بوکنگ سے پہلے اپنے ایمز ایڈ ایس مارکیٹنگ نیٹ ورک کے لیے ایک پلین بنا لیا ہے کہ یعنی کہ آپ اگر شارٹ ٹرم کرنا چاہتے ہیں آپ دو مہینے تین مہینے پانچ مہینے سات مہینے دس مہینے کا کوئی پلین رکھتے ہیں تو یہ نہ تو انویسمنٹ پلین ہے اچھا اور نہ ہی اس وقت کے لیے بہتر ہے جیسے ہم نے نیو میٹرو سٹی میں ایکسپریمنٹ کیا یا فیصل ٹاؤن میں ایکسپریمنٹ کیا بہتر ہے کہ اب ہم وہ اسلامباد پرل انکلیو میں جن لوگوں نے ایکسپریمنٹ کیا ان سے سیکھیں اور یہاں پہ ہم اسے امپلیمنٹ نہ کریں بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ ویڈیو کیوں بنا دی کہ آپ آپ نے تو لوگوں کو کہنا تھا کہ آپ فوری فوری آئے ہیں اور یہاں پہ پروفٹ ہو جائے گا لیکن بات اس طرح سے ہے جو لوگ میری باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور مجھ پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے ٹرسٹ کا اعتماد کا امین بھی ہوں تو مجھے یہ باتیں کھل کے پہلے کرنی ہوتی ہیں سو آپ میں سے وہ لوگ جن کی آمدنی اتنی ہے کہ اسلام آباد ائرپورٹ کے قریب ترین گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کا پلان یہ ہے کہ وہ اگلے پانچ سے سات سالوں میں گھر بنائیں تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے اب یہ پانچ سے سات سالوں والا ٹینیور سن کے نہ آپ نے یہ نہیں کہنا سٹارٹ ہو جانا یا یہ نہیں سوچنا سٹارٹ ہو جانا کہ سوسائٹی سات سالوں میں ڈیلیور کر رہی ہے سوسائٹی نے اپنی لینڈ کو تیزی سے گری کر رہی ہے اور اسی سال یہ جو دوزہ تیز کا مارچ ہے اس میں ٹونڈرڈ گھر وہاں پہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن پھر بھی ہم آپ کے لیے ایک پلان بنا رہے ہیں کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کے لیے پلان بنانا ہے وہ کیا ہے وہ لوگ جو اس سوسائٹی کے اندر گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس میں آباد ہونا چاہتے ہیں اور ان کی آمدنی کام ہے تو وہ بجائے انتظار کرنے کے کیونکہ اگلے پانچ سے ساتھ سالوں میں تو اور آپ کا گھر بھی مہنگا ہو جائے گا پلانٹ بھی زمین بھی اور اتنے رزدی کے ائرپورٹ کے آپ کو پلانٹ بھی نہیں ملے گا سو آج سے آپ بوکنگ کر لیں پانچ ملے کا جو پلانٹ ہے وہ تین لاکھ راؤنڈ باؤٹ ساٹھ ہزار اس کی بوکنگ ہے اور ہر ماہ آپ اس کی کس جمع کرواتے جائیں ہر ماہ اگلے چار سال میں آپ کا پی آف ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کے ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروائیں گے یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ آپ کا قبضہ جب سوسائٹی تین سالوں میں ڈیولپ کر کے ریڈی کر دے گی آپ کو اپنے ٹائم پہ وہ قبضہ مل جائے گا لیکن آپ نے مزید دو تین سال ویٹ کر کے جب اس کی ویلیو اوپر چلا جائے تو اپنا گھر بنانا سٹارٹ کر دینا ہے دوسری بات ہے ان لوگوں کے لیے جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جن کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تھوڑے بہت اور وہ لگانا چاہتے ہیں کہ دگنا ہو جائیں ایک بات یاد رکھیں میرا کوئی پلان انویسٹمنٹ کا ایسا نہیں ہے کہ رات آپ سوسائٹی میں پیسہ لگائے اور صبح اچھا کم آرے اور نہ ہی پاکستان کا موجودہ وقت میں پوری دنیا کا یہ حال لیے لہذا وہ لوگ جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک پلانٹ یہ دس پندرہ بیس پلانٹوں والا کام میں نہیں کرتا بہت سارے ڈیلرز نے فیصل ٹاؤن میں نیو میٹر سٹی میں بہت سارے لوگوں میں لوگوں کو پھسایا میں فیصل ٹاؤن میں بھی اتدال پسندی کے ساتھ آپ سب لوگوں کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تین پلان ہیں میرے جس نے اس کے مطابق آنا ہے وہ آج ہیں یہاں بھی میں آپ کو تین پلان دے رہا ہوں کیونکہ کل مجھے ٹیلی فون کر کے لوگ بات کریں یا اس طرح سے کریں اس سے بہتر ہے میں پہلے جس طرح فیصل ٹاؤن میں ہم نے پلان بنایا تھا آج ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں فائل اوپر جائے یا نیچے جائے فیصل ٹاؤن میں ہمیں انشاءاللہ رنگ کرنا ہے اسی طرح اس نے بھی انشاءاللہ رنگ کرنا ہے فائل اوپر جائے یا نیچے جائے جو انویسٹمنٹ کے لیے آنا چاہتا ہے بھائی تین سال کا ٹینئور ذہن میں رکھ کے انویسٹمنٹ میں آجائے دوسری بات ہے کہ ایک انویسٹر کتنے پلات اٹھائی یہ تو بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ہمارا جو ٹینئور ہے وہ تین سال کا ہے پانچ سال کا ہے اور ساتھ ہمارا جو تیسرا ہے دس سال کا ہے یعنی کہ آپ نے اگر اسلامبار پر انکلیو میں امزیڈ ایس مارکیٹنگ نیٹ ورک کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ ذہن میں رکھے تین سال پانچ سال سات سال کا آپ کا ٹینئور ہے لیکن آئیے اب ہم آگے چل دیں کہ اگر آپ نے امزیڈ ایس مارکیٹنگ نیٹ ورک کے ساتھ انویسٹ کرنا ہے انویسٹر تو ایک پلات لیں گے تو انویسٹر نے کتنے کتنے پلات لینے آئیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں آپ چاہے جتنے بھی بڑے انویسٹر ہیں آپ کے پاس دو کروڑ پڑا ہوا ہے چار کروڑ پڑا ہوا ہے دس کروڑ پڑا ہوا ہے آپ کوئی بھی کوئنٹیٹی آف پلات نہ اٹھائیں بہت سارے پراجیکٹس کے اندر جو حال ہی میں بک ہوئے ان کے اندر لوگوں نے ایک ایک بندے کے گلے میں ساتھ ساتھ ہاتھ دس دس پلات نہ لے اس کی ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار کس تا ہے اور آج وہ لوگ پریشان حال پھر رہے سو ایک بات یاد رکھیں انفلیشن ہے مرلے کے بجائے ایک کنال کا پلات بک کر لیں یا دو کنال کا بک کر لیں لیکن صرف ایک بک کریں زیادہ ساری کوئنٹیٹی آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیادہ ساری کوئنٹیٹی آپ اٹھائیں گے تو مارکٹ میں اس کی کپیسٹی نہیں ہے اور اس وقت مارکٹ میں بڑے بڑے جو پراجیکٹ ہے ان کی ایکسٹرا سپلائی ہے جس کی وجہ سے آپ مارکٹ سے کوئی بڑا پیسہ اسے روک کے دو چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے میں اس فائل سے کوئی پیسہ نہیں کما سکتے لہٰذا آپ مت اپنے پیسے پھسائیں سمپلی سی بات ہے آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور انویسٹمنٹ کا رول ٹینی یئرز کا رکھیں میں اس سے آپ کو چار بنا زیادہ پیسے کما کے دوں گا آفٹر سیل سروسز کا میں ذمہ دار ہوں آفٹر سیل سروسز کا ہمارے مطابق یہ ہے کہ جو پیسہ آپ ہمارے ساتھ لگائیں گے اس کے اوپر ہم آپ کو پروفٹ بھی دیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ ہمیں فون کر رہے ہیں اور بوکنگ کر رہے ہیں بوکنگ کے بعد میں آپ کی کالی نہ اٹھاؤں یا میرا جو مارکٹنگ دپارٹمنٹ ہے یا جو میرے لوگ ہیں جو مارکٹنگ ٹیم ہے وہ آپ کی کالی نہ اٹھائیں یا پھر وہ کہیں ہم ریسائل کا کام ہی نہیں کرتے آپ کو ہم نے پسانا تھا پسا دیا آپ اگر اسلام آباد پرل انکلیو میں پانچ مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں سات کا لیتے ہیں آٹھ کا دس کا لیتے ہیں کنال کا لیتے ہیں دو کنال کا لیتے ہیں کمرشل لیتے ہیں ریزیڈینشل لیتے ہیں جو آپ پیسہ انویسمنٹ کریں گے اس کے اوپر پروفٹ لا کے جو ٹینئور ہم بتا رہے ہیں اس میں آپ کو پروفٹ دینا ہماری گارنٹی ہوگی آپ شورٹ ٹرم کو تھریئر رکھیں میڈ ٹرم کو فائیو ٹرم کو ٹینئور رکھیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ جو انویسٹر ازرات ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں اس سے پہلے میں دیکھتا آیا ہوں میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں جی بھئی اس طرح سے دس فائلیں مجھے دے دو پچیس دے دو تیس دے دو وہ اس طرح کا یہ جو انویسٹر ازرات ہیں دس بیس تیس پچیس فائلیں خریدنے والے ان سے برائے مہربانی یہ گزارش کروں گا کہ یہ میری گزارش یاد رکھنا کہ اس وقت یہ بیسٹ ٹائم نہیں ہے یہ فائلیں اٹھانے کا آپ بھی ایک ایک فائل چھوٹے کے بجائے بڑے سائز کا پلات آپ بک کر لیں اور اگر بڑے سائز سے بھی نکلنا چاہتے ہیں مزید ریچ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمرشل بک کر لیں سو دو پہ بھی نہ جائیں ایک ریکویسٹ سارے لوگ جو بکنگ کریں گے ان سے اور کرنی ہے اٹھارہ لاکھ روپے کا پلات ہے اور آپ خرید رہے ہیں اس وقت ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ایسے میں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ کم از کم نو لاکھ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے لیکن ڈاؤن پیمنٹ کے علاوہ بھی دو سے تین لاکھ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ اس لیے کہ پلات کی پوزیشن کے حوالے سے باقی معاملات کہیں بھی جا کے اسلام آباد پر انکلیو اگر آپ کو کہتی ہے یہ دو تین لاکھ روپے آپ جمع کروائیں اور اس طرح سے فوری طور پر یہ اگلی جو ہماری آفر ہے اس کو آویل کریں تو آپ آویل کر رہیں یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ رزق وہ ہے جو ہمیں اللہ پاک نے دینا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی صرف اعتماد آپ ہم پہ کرتے ہیں ہماری ایک ویڈیو پہ ایک بات پہ آپ کے کروڑوں روپے آزر ہوتے ہیں اور ہم کوئی امز ایس مارکٹنگ نیٹ ورک کے پلان سے کوئی آپ سے ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتے حلل اعلان کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے آپ کی دلز آ رہی ہے اور آپ کی جمع پوچھی جو ہے ہارڈ ارنمنی جو ہے وہ آپ کو نقصان کا باعث آپ کے لیے بنے اسلام آباد پر انکلیم میں جانے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ یہ اسلام آباد ائرپورٹ کے بالکل قریب موجود ہے فیصل ٹاؤن کے اور کیپٹل سمارٹ سٹی کے اندر موجود ہے اور یہاں پہ ہم انڈ یوزرز کو زیادہ سے زیادہ بسائیں زیادہ سے زیادہ بسائیں اور اس لیے ہم انڈ یوزرز کی تلاش میں ہی نکل رہے ہیں اور یہ ویڈیو بنائی ہے جو آپ تک پوچھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب اگر آپ بوک کروانا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو ہماری بوکنگ کی ہے اگر اس سے پہلے آپ اگلی ویڈیو سے پہلے بوک کروانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر چل رہے ہیں منیر صاحب سے رابطہ کریں ساری معلومات آپ لیں اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں خدا فرمات موسیقی